محرم الاحرام کے جلوس عذا میں تازیہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے مانا احمدانی کے رہیشی مشتاق احمد بھٹا نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہی گھر میں تازیہ امام حسین علیہ السلام بنا کر ڈیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ تازیہ تیار کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا مشتاق احمد بھٹا اور ان کے بیٹے امار حسن نے پچیس دن کے انتہائی قلیل وقت میں تازیہ امام حسین علیہ السلام تیار کیا تازیہ کی تیاری میں امدہ قسم کی لکڑی استعمال کی گئی جس سے نقش و نگار تیار کر کے تازیہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا گیا لکڑی سے تیار ہونے والا گمبت بھی انتہائی نفات ست سے تقریباً تین دنوں میں تیار ہوا جبکہ لکڑی کا کام مکمل ہونے کے بعد تازیہ کو خوبصورت گولڈن کلر سے رنگ کیا گیا تو خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا گمبت کو سبز جبکہ تربت شبیح امام حسین علیہ السلام کو سرخ رنگ کیا گیا مختلف رنگوں کا استعمال کر کے تازیہ امام حسین علیہ السلام کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دئیے گئے تازیہ تیار کرنے والے کاریگر مشتاق احمد بھٹا کا کہنا تھا کہ کہ محبت امام حسین علیہ السلام میں تازیہ تیار کرنے کی نیت کی تو خالق اکبر نے آسانی پیدا فرما دی انشاءاللہ یہ سفر ایندہ بھی جاری رکھوں گا بعد ازام اشتاق احمد بھٹا نے تازیہ مکمل تیار کرنے کے بعد امام برگا جعفریہ خوئی سکھیری کے متولی صابر حسین احمدانی کے حوالے کر دیا یہ تازیہ امام برگا جعفریہ خوئی سکھیری سے دس محرم کو برامد ہوگا علی رضا احمدانی سچ ٹی وی کوٹ چھٹا